السلام علیکم بیٹا آج ہم رکو نمبر نور اور آپ کا جو آرڈی ٹو ورکس بس لے بس ہے رکو نمبر فور اور حدیث ہے سیونتینت اور جو چپٹر آپ کا خیجت و جہاد کا تھا اس میں جہاد ملا ٹاپک ہے اچھا اس سے بننے میں آپ کو پریویئس جو آپ کا جو پیپر ہوگا ہے آرڈی بان اس کے حوالے سے پوڑی سی کچھ چیزیں ہیں اس کے قصمز آپ نے نہیں سمجھے کہ آپ کو اس کے کیا آنسز دکھنے چاہیے تھے وہ پہلا پہلیئے تھے کہ آپ کے پاس قصم کا حجت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور حجت کی شرائط کیا ہے یہ قصم کون ہو سب بچوں نے غلط کر دیا تو آپ اگر پیج نمبر سیونتی فائیو کھولیں تو حجت کی شرعی حیثیت جو ہے وہ سورہ نساب کی آیت نمبر جو ہنڈرڈ ہے اس میں آپ دیکھیں شرعی حیثیت کا وطلب کیا ہے یعنی شرعہ میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حجت کرنے والے کو کیا مقام دیا ہے کیا حیثیت ہی ہے یہ اس کی ہے اور اس میں بڑی اتھنڈی کا بات وہ لکھتے ہیں جو قرآنی آیت کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کی ریڈنگ بک میں جو آیت ہیں آپ کو موڑی کوٹ کر دی ہے وہ کیا ہے کہ جو شرعہ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سجنہ اور کشائش پائے گا اور جو شرعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کی طرف پیجن کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے جو اسلامی پوائنٹ آف یو سے اس کی حیثیت کیا بتائی پہلے بتا دیا کہ جو شرعہ سپنا گھر بار چھوڑ کر جائے گا اس کے بعد بتا دیا کہ وہ زمین میں بہت سی کشائش پائے گا بہت سی کھولی جگہ اس کو ملے گی بہت جگہ اس کو ملے گی دوسری بات اللہ تعالی نے بتا دی کہ اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہی چلا جاتا ہے اگر اس کو حیثیت کرنے کے بعد بھی کسی جگہ پر موات آ جاتی ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالی کے ذمہ ہو جاتا اور اللہ کے ذمہ جو ہے وہ بہت ثواب کا مطلب ہے کہ اس کا بہت زیادہ عجر دنے گا اس کو یہ ہوگی شرعی حیثیت اور پھر آگے شرح حیثیت کی شرائط کیا ہے تو شرائط کیا مطلب کہ حیثیت آپ دیکھیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے جو کی جاتی کیونکہ یہ دین اسلام کا ایک ایک ورڈ جو ہے حجرت کا ورڈ جو ہے وہ دین اسلام میں استعمال ہوتا ہے یہ وہ امیگریشن نہیں ہے مائیگریشن نہیں ہے جو آپ عام طور پر کنی گھر چھوڑ کے شرط کر جاتے ہو تو وہ والی اسلامی پوائنٹ آف یو سے حجرت اس کے لیے نہیں یہ بات دی گئی یہ بات وہ کی بھی ہے جس میں شرط یہ ہو کہ آپ اللہ اس کے حصول کے لیے اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی وہ جگہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہو اس کو حجرت کہتے ہیں اور حجرت کی شرط بھی یہی ہے یہاں پہ آپ جہاں پہ جہاں پہ جہاں کا ٹاپک سٹارٹ ہوا اس سے پہلے جو اس سے کے لاسٹ دو لائنیں ہیں اس سے پہلے والی پیرا گراف میں جو حجرت کے لاسٹ لائنز ہیں وہ کیا ہے کہ جب تک جہاں فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل یہی حجرت کا عمل تھا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے یہ دیکھیں ورڈ لکھا وہ شرط یہ ہے کہ حجرت اللہ کی راہ میں اللہ کے حدید پر قائم رہنے ہیں اور اس کی دعوت اور اشار کے لیے ہو یعنی حجرت کی شرائط میں سے یہ شرط جو ہے وہ خاص بار پر آپ نے اس کا آنصر یہاں سے دیکھنے لینا ہے اچھا جس طرح سے ایک اور پسند تھا حجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انام رکھا ہے تو میں نے آپ کو دوری کلاس بھی یہ بات بتائی تھی یہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے نوان نائنٹی فائیو اس کے اوپر لائن لکھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت جنت اور بہترین عجت کا انام رکھا ہے اور انہیں یقین دلائی ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے عمال زائل نہیں ہوں اچھا جائے اشار ربانی ہے فَسْتَ جَعَلَهُمْ رَبِّ عَنِّي لَا قُزِيُّ عَمَلَ آمِنِكُمْ اب یہ حصہ نہ بھی لکھو اب اگلا حصہ لکھو جو آپ کی ورکو کے اندر بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں فَلَّذِينَ حَاجَلُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِ وَأُوزُوا فِي صَدِيلِهِ وَقَوْتَلُوا وَقُتِلُوا لَا اُقْفِرُنَّا عَنْهُمْ سَيِّئَا لِهِمْ فَلَا اُخْرِلَ اللَّهُمْ جَنَّا عَدِلْ تَجْحِمِنْ تَقْقِقًا عَنْهَارِ سَوَابَ أَمِّنَ عَنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ مِنْ دَغُوْسُ وَسَوَابَ یعنی آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گے یعنی حجت کر گے اپنے گھروں سے نکالے گے اور سکائے گے اور گھڑے اور قطر کیے گے میں ان کو دگنا ان کے گناہ دور کر دوں گا ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا یعنی پہلی بات کیا ہوئی مفرد دوں گا دوسری بات کیا ہوئی جنر میں داخل کروں گا جس کے نیچے سنہرے میں بے بے رہی ہیں اور اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے یعنی یہ آپ کے پاس پورا آنسر آگیا ہے جو اوپر لائیں گے یہ مفرد جنر اور بندلین اجل کا ہنام ہے تو یہ آپ پاس پورا آنسر آ جاتا ہے یہ ہوگیا آپ کا پریویس پیپر کا تھوڑا سا جن میں نے ایک ریویو دینا تھا کہ اس میں یہ پرابلمز آگ کی تھی وہ پرابلمز آگ کی کیا تھیں کو میں نے ساری آر کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا لی اچھا اب آجا جی رکوع نمبر فور ہے بول پر لکھا ہے اس میں جو پہلی ہم پڑھیں گے آیات و آیات تحجیر ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں یعنی اس آیات تحجیر میں کے بالے میں ایک اور پس اپنی آف کو آجاتا ہے کہ نبی پاک ازواجِ متحرات کو ازواجِ متحرات کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو میں سے کسی ایک کو اتیار کر دیتا حکم دیکھ گیا ہے تو یہ جو بسن ہے یہ آیاتِ تحجیر کی دونوں بسنس ایک ہی جیسے ہیں آپ کو سانتا ہی آجاتا ہے آیاتِ تحجیر کونسی ہیں تو آپ وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہو تحجیر کا مطلب ہوتا ہے اختیار دی گئی یعنی اسواجِ متحرات کو اللہ تعالیٰ نے کن دو بات پر کا اختیار دیتا کہ ان میں سے ایک اپنا لیں گی تو ان کو اس کے مطابقوں کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا جیسے پہلی آیت میں ہیں اب ہم پہلے تجھوہ پڑھ لیتے ہیں پھر سانس اتنا آپ کو شورٹ پر سنس کے آیت سے اس کے بتا دی جاؤں چلیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عزباجی کا کہہ دیجئے اپنی بینیوں سے ان اگر کون تنا تم ہو تُرے دنا تم چاہتی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو وزینہ دہا اور اس کی خوبصورتی کو اس کی زینت کو اس کی آرائش کو فَدَعَا لَيْنَا تو بس آجاؤ امت اکنہ امت اکنہ تو میں دے دوں تم کو کچھ مار وعصر رہکنہ اور رخصت کر دوں تم کو سراحن جلیلہ بہت ہی اچھی طرح سے رخصت کرنا یعنی اس میں ایک طرح سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی آگئی کہ جب بیویوں کو عورتوں کو طلاب دی جائے تو ان کے ساتھ روحیہ برا نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ کسی جگہ پر بھی کنی ملاقات ہو جائے تو دشونی شروع ہو جائے تو یہ ایسا روحیہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر بیویوں کو اگر دنوں میاں دینے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی معاملات جڑ کر رہنے سے خراب ہو جاتے ہیں فساد پید جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سریم پوزیشن پر ایک کوئنٹ رکھ دیا کہ تم علیدہ ہو جاؤ اور علیدہ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ بتا دیا کہ اچھے طریقے سے رخصت کر لو اچھے طریقے سے رخصت کیا ہے کچھ مال دے کر بتا دیا کہ نبی پاک کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کے لئے آپ کہلو کہ ایک کوئنٹ مل گیا تمام مسلمانوں کو ایک راستہ مل گیا تمام مسلمانوں کو صحیح راستہ کہ جب رخصت کریں جب طلاق دے دیں تو ان کو بہترین طریقے سے کچھ مال دے کر رخصت کر دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلاق کے لئے ایک پوائنٹ یہ بھی مل گیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے قصواج متحرات کو یہ بات کہتی کہ اگر تم دنیا کی زیند چاہتی ہو تو میں نے آپ کو آپ کیا بتایا بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جب غزوہ کے بعد مالِ غنیمت مہسرا ہاتھ آیا تھا تو نبی پاک نے وہ مالِ غنیمت جو تھا وہ لوگوں میں تقسیم کیا تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھرانے میں بھی جو تھا وہ بہت زیادہ بہت لنجوریس قسم کا یا نارمل لور نارمل ٹائپ کا جو فائنیکشل خندیشنس تھی وہ ویسی نہیں کی حضرت حدیدہ کے بعد بات دے رہے ہیں تو اس وقت پر عزاج متحرات نے کہا کہ آپ جو مالِ غنیمت دوزروں کو دے رہے ہیں تو اس میں ہمیں بھی کچھ حصہ جو ہے وہ گھر کے لیے بھی دے رہے ہیں تاکہ ہم بھی اچھے ملکے سے گزارا کر سکیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس بات پر عزاج متحرات سے ناراضی کا عصار دیا انہوں نے ان کو اس کے بعد تکلیف اس بات نمات چاہی اور وہ ناراض ہوتے تھے اور کچھ حرصہ جب ناراض ہے تو اللہ اللہ کے در سے یہ آیات نازم ہوئیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر اپنی بینیوں سے کہہ دو کہ اگر وہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہیں خواستگار یعنی وہ چاہتی ہیں ان کے اندر یہ خواہش ہے تو میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور اچھے طرح سے رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بات ایک تو یہ بات تھی جو اللہ تعالی نے عزاج متحرات کے لیے نبی پاک سے تھی اور دوسری بات یہ تھی وَأَا قُنْتُنَّ ٹُرِدْنَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ اور اگر چاہتی ہو تُرِدْنَ تم چاہتی ہو قُنْتُنَّ غَوْتُو کُنْتُنَّ جیسے آتا ہے وہ میرے کیلئے آتا ہے تم ایک مرد ہو تو قُنْتُنَّ زیادہ عارتوں کے لیے دو عارتوں کے لیے قُنْتُنَّ غَوْتُمْ تُرِدْنَ تُمْ چاہتی ہو اللہ اللہ الكو وَرَسُلَهُ اس کے رسول کو اور آخر کی خر کو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے آعدہ تیار کر رکھا ہے لِلْمُفْسِنَا دِن نیکوکاروں کے لیے مِنْ کُنَّا تم میں سے عجر عظیمہ بہت ہی اچھا عجر ان کے لیے مِنْ کُنَّا ان کے لیے بہت ہی اچھا عجر بہت ہی عظیم جب ہے وہ عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یعنی دوسری کیا صورت تھی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آقبت کی خر یعنی بہشت بہشت کی یعنی جنت کی طلبگار ہیں اور جو خدا اس کے پر نمبر اور آقبت کی خر کی یعنی جنت کی طلبگار ہیں تو تم میں سے جنرے کو کاری کرنے والی ہیں یعنی جو لیتی کرنے والی ہیں جو نبی کو اعظہ نہ دینے والی ہیں جو نبی کے ساتھ جسی حالت میں رہنے والی ہیں بغیر کوئی تقریف کا اظہار دیئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یہ یہاں تک آیات کیا ہیں یہ کہلاتی ہیں آیاتِ تخجیر یعنی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اسواجم دا حرام کو دو باتوں کا اختیار لیا ٹھیک ہے اگلی آئے دیکھیں یا عیساء النبی اے نبی کی عورتو اے نبی کی بیویو ما جو کوئی یا عطی آئے گا من کن ان میں سے دفاع شتن فہاشی کے ساتھ یعنی کوئی غلط بات نبی کو دینے کے لیے کوئی تکلیف کی بات عرضہ پہنچانے کے لیے مبینہ نے کھلا یعنی بعض دور پر کوئی ایسی بات کرے گا جس سے نبی کو میرے پیارے نبی کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زعاف تو دھگنا دوں گا رہا ہوگا اس کے لیے عزابن عزاب ضعفینہ دو دفاع یعنی زور دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کہ جو اے نبی کی بیویو تم میں سے جو کوئی صدیر ناشاستہ عفاظ یعنی کھلا کھلا ایسے عفاظ جیسے نبی کو عزا پہنچے وہ ایسی حرکت کرے گی تو اس کو دھگنی سجا دی جائے گی وَقَانَ ذَلِكَا اور ہے یہ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ پر يَسْرَاب وَخَدْ آسَان یعنی اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کیونکہ اللہ کو اپنے نبی سے محبت اللہ کو اپنے نبی سے ہے اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے اور اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے ٹھیک ہے تو اس محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زندگی سارے کی ساری صرف وصرف اللہ کے لیے یہ وقتی دین اسلام کے لیے یہ وقتی ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر ہر طرح کا یعنی یہاں تک حالات تھیں کہ کبھی اپنے اپنی زبان سے کبھی آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا کہ طائف محجر تلی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی پیچن کے لیے گئے تھے تو لوگوں نے کس طرح پتھر مار کر ان کو لگو روحان کر دیا تھا اس کے باوجود نبی پاک نے ان کے لیے بدعا نہیں کی تھی بلکہ کہاتا ایلنگ کو ہدایت دیں اتنا اتنا زیادہ صبر جو کہ ہم جیسے امدہم ہم میں سے کتنے بھی کتنے بھی عالم ہو جائے اتنا صبر کسی میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمارے لیے ایک مثال بنا دی کیونکہ وہ بھی بشک تھے انسان تھے اس کے باوجود ان کو رب سے محبت دیتی تھی کہ انہوں نے اس رب کے لیے ہی اپنی زندگی سارے کے سارے وقت کر دی تو وہ زندگی اگر آپ کی کھول کے دیکھیں تو منا لمبا ٹائم ہو جائے تو میں آپ کو آپ کے جو یہ موائنٹ میں یہ کورنگ گر پاؤں گی اگر آپ صرف نبی خود جب ہر میں ہیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے ضرور صرف نبی کھول کے پڑھا کریں آپ کی زندگی کے لیے آپ کو آخر تک آپ کی جتنی زندگی ہے اس تک آپ کے لیے بہت ساری گائیڈلائن آپ کا پتہ چل جائے یہ گورنگ ٹائم میں آپ کے لیے کہ آپ اس ٹائم پہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے پنہ منٹ ڈیس منٹ پورے دن میں سے آپ نے کام کے صرف نبی ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے آگے دیکھیں اور جو کوئی فرما برداری کرے گی من کنہ ان میں سے للہ اللہ کے لیے ورسول اور اس کے رسول کے لیے وداعمل صالحن اور تعمل عمل کرے گی صالحن نگتیحا تو ہم دے گئے اس کو اجرہا اس کا عجر مرمت دو مرمت یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ازواجم تحرات کی کسی غلط حرکت پر ناشائستہ حرکت پر جو وہ نبی کے ساتھ کریں اس پر دبنی سزان دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ازواجم تحرات کو ان کے نیک عمل کرنے پر ان کو دبنہ عجر بھی دے گا یہ صلی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا وَعَتَدْنَا لَحَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اُن کے لئے کہ رسن قریمہ بہت عزت والی روزی یا نساء النبی اے نبی کی بیو لَسْتُنَّا نبی ہوتن کا احد کسی ایک اُن کی طرح من النسائی عورتوں میں سے یعنی عام عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح بھی تم نہیں ہو کیونکہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ہے اچھا وَعَلِقْ تَقِيْتُنَّا اور اگر تم پرہیزگاری کرو فَلَا پرہیزگاری پرہیزگار رہنا چاہتی ہو ٹھیک ہے وَعَلِقْ تَقِيْتُنَّا اور اگر تم رہنا چاہتی ہو پرہیزگار فَلَا تَقَسْنَا تَخْزَعْنَا تم نرم نرم بات کو ہو بلکولی اپنی بات سے یعنی نرمی اپنے لہجے میں نار رکھو اس کے لیے فَيَدْمَا یعنی ایسے شخص کے لیے جس کو تم نہیں جانتی یہ عزمی شخص کے حوالے سے عزاج متحرات کے لیے اللہ تَنَا نے انگم دیا کہ تم عام آتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو نرم لہجے میں کسی عزمی شخص سے اس بار نہ کرو اور اس کی ریزن کا یہ بتا دیا فَيَدْمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَارَزَن بس يَدْمَعَ تَمَعَ اللَّا لَسْنَا ہو جائے اللَّذِي اس شخص کی فِي قَلْبِهِ اس کے دل میں ایسے شخص کے دل میں مَارَزَن جس میں بیماری ہے جس میں برائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ آرڈر دے دیں اس کو کیا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بھی دیں تو دیکھو اپنے نبی سے محبت کتنی ہے رب کو کہ وہ ازواجہ وطحرات کو اگر ایک بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نالج کے ساتھ جس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے کوئی برائی ہے کیونکہ ایسا تما کرنے والا لالج کرنے والا شخص وہ کوئی غلط نہ سوچ تمہارے والے میں کچھ اس کے دل میں کوئی غلط بات نہ آجائے وَقُلْنَ اور قُلْنَ بَات معروفہ دستور کے بطاب یعنی بات تم اس کے اس وقت کے حالات کے مطابق بات لے لیکن نبی کے ساتھ بات نہ کم ہو کیونکہ ایسا نہ ہو شخص جس کے دل میں کسی قسم کی کوئی بھرائی ہے تو وہ کوئی اس کا مطلب کچھ اور لے لے اور وہ بات کو مشہور کرتے ازوان جمہ حالات کے ساتھ دیکھے یہ ان کا نام لیکن وَقَرْنَ فِي بَيُوتِ كُنَّ وَقَرْنَ اور خذیر ہو فِي مَي بَيُوتِ كُنَّ اپنے گھروں وَلَا تَبَرْوَجْنَ اور نَا تُم بَنَاؤ سِنْحَار کرو آیاتِ تَبَرُّج بھی کہلاتی آیتِ تَبَرُّج تَبَرُّجْ 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے کھلا واضح کھلا ہونا یا واضح تَبَرُّجْ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو اگر آپ بیشتے ہی نہیں دیکھیں تو کھلا اور بازے تَبَرُّجْ 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 تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے ازواجِ متحرات اے نبی کی لیو یہ اس ہی آئی سے کانٹنی ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ازواجِ متحرات سے کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو تم کیا کرو تم اجدبی شخص نرم لہجن میں بات اب یہ آپ دیکھیں اسی فرما متحرات اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تو انڈا رگلی ہمارے لئے بات کی یعنی ہمیں بھی کسی اجدبی شخص سے نرم لہجن حس کے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے اپنے لہجن بھی ایسی نرمی اور خوبصورتی نہ لائیں زبان کے ذریعے سے کہ ابلے شخص ہے وہ آپ کی طرف مائل اور شکر ہو جائے عام طور پر آج سب کے دور میں برائی بہت زیادہ پھر گئی یعنی ہر قسم کی وہ برائی جو جن قوموں پر عذاب آیا تھے قرآن پھول کے دیکھے قصر لمبی آپ پڑھیں گے تو پہلے نبی ان کی قوموں پر جو عذاب آئیتے وہ تمام طرح برائیاں ہمارے اندر بدل جائے موجود ہیں ہم بچے بھی کیونکہ ہم میں کچھ ایسے دوگی ہے جو اللہ اس رسول سے انتہار کی محبت کرنے ملے ہیں وہ تمام دنیا کے دعائے سے کرتے ہم بھی اس میں آجاتے اور بد جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں بات بتا دی ہیں عام تو میں جو دیتی ہوں وہ یہ کہ ہم شاپ کرنے کے لیے جاتے ہم شاپ کیپر سے بیٹیاں شاپ کیپر سے ہس کے بات کر رہی ہوتی ہیں ان کا لہجہ اور بات سائل باڈی چیز اس نے دینے اس کی قیمت پوری لیتے لیکن آپ کے بیہیر کی وجہ سے وہ جو ٹائم اس کا بزر رہا ہوتا ہے یہ چیز آپ کے حصے میں گناہ لے کے جاتے ہے کیونکہ اس خیال اکتہ بہت زیادی ہے اور ٹھہلی رکھو اپنے کروں میں اور نا تو تبر رجل جاہلی یعنی اور نہ تو جہلیت کی زمانے کی عورتوں کی طرح اولا پہلے جیسے پہلے جہلیت کی زمانے میں عورتیں بنا سنگھار کرتی تھی ویسے تم کرتے مرد اپنے گھروں سنگیو وَعَقِمْنَ السَّلَاتَ اور قائم کرتی روح نماز وَعَاتِينَ زَقَاتَ اور دیتی روح زَقَات وَعَاتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاق کرتی روح فرمبرداری کرتی روح اللہ کے اس کے رسول کی انما بشن کے یرید اللہ چمتا ہے اللہ تعالی لیوز حباب یہ کہ دور کرتے انتم تم سے رجز نہ پاکی احر اے اہلِ بیت اہلِ بیت نبی پاک صلی وَعَاتِ 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 آئیتِ تَطْحِير ہے اسی آئیتِ تَبَرُج میں ایک آئیتِ تَطْحِير ہے آئیتِ تَطْحِير کیا ہے جس میں اللہ تعالی ازاد مطاہرات کو پاک صاف ان سے ناپاکی مل کچھ دور کرنے کے ہمارے زیاد کامات دی اس کو آئیتِ تَطْحِير کرتے ہے اب یہ دیکھیں جتنی بھی اہکامات ہیں وہ ابھی تک عواجب تحرات کے لئے چل رہے ہیں اگلی آئیت دیکھیں وَعَاتِ 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 دَلَقَانَ لَتِيفًا خَبِيرًا بَارِيق بِين خَبَرْدَار یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو آپ کو بزاہ حظر آرہا ہے کہ آپ کسی کو دکھا کے نہیں کر رہے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن آپ کو نیکی کر رہے ہو جیسے ایک چھوٹے میں کوئی ٹوکر نہ رہے تو یہ سوچ کر آپ یعنی دوسرے لوگوں کی تکلیف کو خدور کرنے کے لئے کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن اللہ دیکھ رہا وہ اتنا بالکلین ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو آپ دل کے کسی کونے میں پڑی ہے وہ اس کا بھی عجر آپ کو دیتا ہے وہ اس سے بھی باہ آگے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی صفات ہوئی ساتھ ساتھ آگے پہلے اللہ تعالیٰ نے صفات بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ عجر عظیم دینے والا ہے اللہ کے لئے بہت آسان ہے چاہے عجر متحالات ہی کیون نہ ان کے لئے عزام ان کو دینا ان کو اس کی سزا دینا پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہی رسل کریم دینے والا ہے بہت زیدہ عجر بھی دینے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیفت قدیرہ ہے باری دمین اور باخبر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی آ دیکھیں کہ بارہا اللہ تعالیٰ نے صفات کا ذکر کیوں کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب دعا کرو تو رب کی صفات کو سامنے رب کے دعا کرو آپ جب کوئی عمل کرو تو رب کی صفات کو سامنے رکھو یہ اس کی صفت ہے اور جو اس کی صفت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے تو اس کی صفت ہے یہ ہمارے آپ کی صفات نہیں کہ صورت ہے صورت ہے یا نہیں ہے بس کہہ دیا یہ رب کی صفات ہیں وہ صفات جو اس کے اندر موجود ہیں تو اس نے بتایا کہ میرے اندر ہے یہ بات اور ایسا کر دوں گا سواب عجر دوں گا تو بے بہمار دوں گا سزاد دوں گا تو بے شک میں دوں گا باز آج یہ تمام باتیں ہیں اس میں آپ کے پاس ایک رسل یہ ہے اللہ نے احکام و آداب کون سے عزاج و طحرات کو بتائے ہیں تو پہلی باقیہ بات کے بتائیے اللہ نے عزاج و طحرات کو کہ تم کسی عدبی شب سے نرم مہجر میں بات نہ کرو کیونکہ تم دوسری عورت کی طرح نہیں پھر اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جالیت کی عورت کی دناؤ سے انہار نہ کرو پھر بتائیا نماز خائم کرتی رہو پھر بتائیا زکاة عدا کرتی رہو پھر کہا اللہ اور اس کے رسول کی عطاف کرتی رہو پھر بتائیا عزاج مطحر کو واضح طور پر جب کا حکم دیا آپ سارے کے سارے میں لکھ کرتی تو یہ ہو گیا آپ پھر نمبر فور جب ہم روائز کر چکے ہیں آپ سور احضاب کے سلیبس کا سلیبس سلیبس کا راست ہو گئی تا اب آگے آپ کی حدیث حدیث نمبر آپ کی ہے سیونٹین فیفٹین تھی ناس اس دفعہ آپ کی حدیث ہے سیونٹین چونکہ میں پڑھا چکی ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی بھی قسم کی آپ کو مسئلہ آئے گا تو آپ کے پاس ایک دن پہلا موجود ہوتا ہے اس میں آپ اس سے آتے ہی موچ بھی سکتے ہو کہ یہ ہمیں مسئلہ اس چیز میں آ رہا تو آپ بتا دیں ہم اس میں کیا کرے گی تو میں آپ کو ساتھی کہی گئی کروں گی سوالے سے سوالے سوالے آپ کی میرا خیال سوالے ہی اس کی زبان سے وی یاد ہی اور اس کے ہاتھ سے غفر رکھ تو بخش دیئے گئے اس کے مات قدما جو پہلے گزرے تھے ممزم بھی اس کے گناہوں میں سے یعنی جو اس نے گناہ خلق لیا تھے وہ میں اس کے بخش دیا یہ اللہ تعالی نے بتا دیا حج کے حوالے سے جو جس نے اللہ کے گھر کا حج دیا اس کے مناسق پورے ادا یہ اب یہ قرصر آپ آ سکتا ہے حج کے مناسق میں یعنی آپ کا سلیویس ہے اس بک اندر ٹیکس ہے لکھا اس میں ہی وہ بات ساری لکھین ہے کہ مناسق میں کس بات احتمام ہیں جو کہ حج کے دوران جس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دن ازاری کی جائے نہ ہاتھ سو سے تقریف ہوا چاہی جائے تو یہ ہی بات اللہ نے حج کے مناسق کے ہمارے سے بتا دی ہے مناسق کیا ہوتے ہیں وہ طریقے جن پر عمل کر ہم حج کو مکمل کر سکتے دین اسلام کا ایک ایسر حقر جو زندگی میں ہر سہر حسط کے لیے ایک بات کرنا فرض ہے تو اس کے ہمارے حج کو بتا دیا آپ کو قوشن عام طور پر ایم سی کیوز میں آی جاتا ہے حج کون سی ہجری میں فرض ہوا تھا پھر حج کے ارکان آ جاتے یہ مناسق کور ہے ارکان ہوج حج کے ارکان میں کون سے آتے ہیں آپ نے پڑا ہو رہے جب ہم احرام پہنتے ہیں پھر غسل کرنا احرام پہن پھر ہم نے تواف کرنا ہے میں ادھر دھر کیا بتا رہی ساتھ اسلام کیا ہج حج کو بوس دی نی آن پہ الفاظ میں کوئی لفظ ایسا زخیم کسند کا آجاتا ہے جس آپ کو واضح طور پر جس کا مین نہیں آتا تو آپ نے کو مین نہیں کروینا تاکہ ام سی کیا بسانی سے کر سکھو پھر صحیح کرنا کیا اور ایسا فائل مین روڑ ساری چیزیں کے ساتھ ہر نام لکھا ہے اس کا میمی لکھا ہے آپ نے اس کو یاد کر کے ام سی کیا پھر جب آتے ہیں آپ اس کو رسول کر سکتے ہو یہ ہو گئی حدیث حدیث کے حوالے سے کوئی 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 فیل ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ جائے گی ہم اس کے لئے کیا کریں تو آپ پوچھ سکتے ہیں جس پیپروں کا اگر اگر ساری باتیں آپ کو کلیر کر دی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو میں نہیں لگا جو آپ کے امسی کیوز اس میں حج حدیث مطن بھی لکھنا آنا چاہیے من حج جن بیتا فاقضا مناس سکھو وَالسَّالِم المسلمون مِن لِسانِ مِن لِسانِ مِن لِسانِ مِن لِسانِ ایسے یاد کر لیتے ہو تو ویسے بھی جس شخص نے جس مسلمان شخص نے چاریس ساری سے یاد کر لی تو جنت اپر واجب ہو جاتی ہے تو یہ یاد کرنا تو بہت ہمارے لئے انعام بھی بہت ہمارے لئے لئے تو پیپر بھی اچھا ہو جائے گا اور انعام بھی انگترن بھی بڑا انعام رکھ رہا نہیں آگے اچھی ہوگی آپر بھی پیپر کرتے ہوئے آپ نے پیپر کی تائمگز کو کیسے ڈیوائی کرنا یہ تو چونکہ پہلا پیپر تھا ابھی پہلا ہوا تھا اور لیمیٹڈ ٹائم کو آپ کو مینج کرنا نہیں آیا اور آپ لوگی پیپر پورے آنسس پورے نہیں ہوئے آپ کو پانچ نمبر کا لانگ پورسن ہر صورت کرنا ہے تین نمبر کی حدیث ہر صورت کرنا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر دی ہے تین پیجز کی اور وہ آپ نے اس کو دیوائیڈ کرنا ہے 20-20 منٹ ڈیوائیڈ کر دیں گے شورٹ پورسن کیلئے ٹائم دیوائیڈ کر دیں پانچ شورٹ پورسن ہے اس کے لئے آپ دس منٹ رکھتے ہیں بہت ہے دس منٹ میں آپ بڑے حرام سے دو دو منٹ میں شورٹ کر سکتے ہیں شورٹ پورسن کا مطلب ہے پورا پیج مند بھر ہے آپ گرز رہی چیزیں لکھ کر اس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو غیر زوری چیونٹی کے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لانگ پسن رہ جاتا ہے آپ کی حدیث رہ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی جیسے خیال خاص طور پر رکھنا ہے کہ آپ نے سارا پیپر تمریل کرنے کے لئے ہر قصر ٹائم آپ کے پاس تین قصر ہے تین یا چار قصر ہے وہ آپ کو اس جیسے یار کرنے اب اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ ساتھ بتا دوں کہ ایک میں آپ کو اس میں ایک قرصر آجاتا رہتا ہے باقی تو آپ نے پڑھ لیے آپ کو ساتھ ساتھ خورتا ساتھ روائز لیکن اس شرعی ریفنیشن ہے وہ کیا ہے کہ حق کی سر بلندی اس کی اشارت اور حفاظت کیلئے ہر قسم کی کوشش قربانی اور ایسار کرنا اپنے نماغ مالے جس دماغی قوت کو اللہ کے راکھ محرم سرخ کرنا یہاں تک اس کے اپنے اہل و آیال اپنے اس کو جہاد کہتے ہیں اور جہاد اسلام میں بہت عبادت قرار دیا گیا ہے جہاد کا آگیا اس شریعت میں شرعی حیثیت کیا ہے شرعی حیثیت کیا ہے یہ منظم کوشش کا نام ہے اس کی شرعی حیثیت آپ ساری کے ساری جو آگے آپ بھی لکھی ہے نام اس میں رضائی حیثیت کے لئے ہو اور اس کا مقاعدہ علم دیا گیا ہو اس کا مقصد کیا ہے اس کی اصول کیا ہے وہ سارے شرعی حیثیت میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مقصد اور اس کے اصول جو ہیں وہ اس کی شرعی حیثیت میں آجاتے ہیں اور اس میں اللہ تعالی کی طرف شرعی حیثیت میں جن لوگ نے جہاد کی مہیند تقریق کی اٹھائیں ان کو اپنے راستہ دکھائیں کی اور یقینا اللہ تعالی نیکوں کاروں کے ساتھ ہے پھر آگیا جہاد اقسام میں جہاد اکبر کون سا ہے شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد کرنا جہاد بن نفس کی جو قسم ہے روکنا جہاد اکبر کہتا جہاد بن نفس میں دوسرا جہاد قتال ہے اور قتال کیا ہے جس وہ جان کے ساتھ جا کر میدان جم میں لڑنا قتال کہلاتا ہے پھر اس کی بات آگیا جہاد قبیرہ کیا سورہ فرقان میں جہاد قبیرہ کہا گیا جہاد بن اگر یہ قصر آ جاتا ہے تو آپ اس میں آیت رسول نحل کی من 25 لکھیں کہ ادھو الہ سبیل ربکہ بالحکمت اممو عزت الحسن و عجال بن دی احسن تو یہ آپ اس میں آیت جہاد جہاد مال گیا حوالے سے واضح طور پر نہیں کہا گیا کہ جہاد بن مال ہی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں حق کی حمایت انفار سے گریرز کرنے کے حوالے سے بات بتائی گئی انفار کیا ہوتا مال پچھ کرنے سے جہاد بن نفس کی ایک قسم انہیں قتال بتا دیا پھر آپ کو قصر آتا جہاد افضل کیا ہے تو جہاد افضل کیا ہے کسی ظال حاقیب کے سامنے قلمہ حق و عدل کہ رہے ہو جہاد کی بہت بڑی قسم کہا گیا جس جہاد افضل کہتے ہیں اور یہ جہاد آپ فرما ہے ایک اس کے اندر نفس رکھتا ہے جو اس کو بہتر سے بہتر زندگی پر اکساتا ہے اور اس کے یہ فائشات پیلا کرتا ہے اس کو نفس امارا کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اب وہ دونوں طرف آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ آپ نے بہتر زندگی آپ اپنی ہمارے سے گزار گی یا بہتر سے بہتر سے دنیا کے ہمارے سے گزار گی یہ نفس امارا ہے جو انسان کو اس بات پر خساتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ہو گیا سبس یہ کمی اور اگر اس میں جہاد اکبر کا قصد میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر جہاد جہاد اکبر کی بڑی زی ہی 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 پھر اس کے بعد جہاد سے کیا مران ہے یہ تو لنبا پھر جہاد کے فضائل یہ بھی لنبا پھر اس میں آپ تین پھر 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 جس کا شورٹ بن گھتا ہے لیندھ میں کم ہوتا اس کو پھر کریں گے تاکہ آپ کے پھر سن کی جو ڈیمانڈ ہے فائی پھر کی بھولی ہو جائے چلیں آپ دی بس ہو گیا کبر اور یہ اب انشاءاللہ اللہ اس کو تیاری کریں گے اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ بہتری تیاری کے ساتھ آئیں گے اپنے تمام ہتھیار جو آپ پہ دماغ میں سارے تیار کر گے اصلے سے لیس ہو کر آئیں گے تاکہ آپ اچھے طریقے پھر دیس دیں جہاد کے بارے میں پڑھ رہے تو اس چیز پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ کو کامیابیاں دیں بہت کامیابیاں دیں لیک بنال اپنے وقت کے لئے ربنا ساتھ زدگری عزت کا باعث بنائیں آمین سممہ جزا میرا بیٹا السلام